بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لوگڑون کی صورت میں بھی آپ کے لئے تعلیم و تعلیم کا سلسلہ بیاری سٹیٹ مدیسہ ایڈیوکیشن بورڈ کے فعال اور حردیل عزیز چیئرمن جناب دلکیوب منصاری صاحب نے آپ کے لئے سلسلے کو اس تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا آج آپ کے سامنے جو آپ پڑھانے جا رہے ہیں تفسیر سے متعلق وہ دو صورت ہوگی ایک صورت الحمزہ ہے اور اس کے بعد صورت العصر ہے چھوٹی چھوٹی دو صورتیں ہیں اس کے بارے میں کیا ہے تب سے پہلے اس کا پسمنزہ سمجھئے کہ پہلی صورت الحمزہ ہے اس کے اندر دراصل اس کا شانی نوزول ہے کہ آخنص بن شرائب حمیع بن خلف اور غلی بن مغیرہ بغیرہ یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سامنے میں تانہ زنی کرتے تھے تانہ تشنی کرتے تھے اور پیچھ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے صحابہ اکرام کی عیب جوئی کرتے تھے غیبت کیا کرتے تھے یہ لوگ مگر ہر عیب کرنے والے حد جو کے لیے حکم عام ہے کیا مطلب ہے ایسا نہیں ہے کہ آخنص بن شرائب اور مغیرہ بن خلف اور بڑی مغیرہ نے یہ کیا تھا یہ آیت کی بنی کے لئے خاص ہے کہ کوئی بھی آدمی جو پیچھے کسی کی برائی کرے گا یا سامنے میں کوئی کسی پر لوگ اعلان تان کرے گا اس پر تانہ تشنی کرے گا تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت اس کے لئے پر بھی دال ہے دال ہے سمجھئے دلالت کرنے والی تو اس صورت کے اندر اسی کو بتلایا گیا ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہی غلط بات کر رہے ہیں ایسا ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہئے ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا اس صورت کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ آیت نکالنے والے تانہ تشنی کرنے والے یعنی یہ لوگ ختمہ میں جائیں گے ختمہ ایک جہنم میں ایک آگ ہے جو ظاہر جسم کے ساتھ دلوں کو چھو لیتی ہے یعنی ایسی آگ ہے کہ وہ انسانوں کو جسم کو جرانے کے ساتھ ساتھ وہ دلوں کو بھی جرانے دے گئی یعنی بہت دھکتی بھی آگ ہے ایسے لوگوں کے لئے ایسے آگ کو تیار کیا گیا جہنم کے اندر اس طلبہ دیکھیں میں پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے کہ خرابی ہے ہر تانہ عیب جو کے لئے وہ ایک دمانے آتا ہے خرابی ہلاکت کہ بڑی خرابی ہے بڑی ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لئے جو تانہ دینے والے ہیں اور عیب جو ہیں عیب تلاش کرتے ہیں یعنی اخنصرین شرائر ہیں امیع بالخلف ہیں اور بڑی دن میں غیرہ والا رہی ہیں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تانہ زنی کرتے تھے اور عیب تلاش کرتے تھے جس نے مال جمع کیا یار اسے گن گن کر رکھا ہے کہ میرے پاس اتنے خزانے ہیں اتنا مہرم آسمانو دولت ہے وہ لوگ اسی میں مگن ہیں کہ میرے پاس اتنا چیز کا مالک ہو وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا جو مال و دولت ہے اسے ہمیشہ رکھے گا ہمیشہ ہمیں دنیا کے اندر رہے گا عرائش و عشق میں رہے گا یہ اس کی غلط فہمی ہے اللہ تلکا رہے ہیں ہر کس نہیں یہ تمہاری غلط فہمی ہے یہ خام خیالی ہے کہ تم اس میں پڑے ہو بلکل غفرت میں پڑے ہوئے ہو ہر کس نہیں وہ ضرور ختمہ میں ڈالا جائے گا ختمہ ختمہ کیا چیز اللہ تلکا رہے ہیں امان ادلاکہ من ختمہ کیا آپ کچھ معلوم ہے آپ جانتے ہیں کہ ختمہ کیا چیز ہے کیا سید علیہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ناب اللہ الموقضہ کہ اللہ کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے اللہ کی کیا ہے بلکل دھبتی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچی گئے یعنی جسم کو جانے کے ساتھ ساتھ وہ دلوں کو ملکل چلا دے گیا ایسا وہ آگ ہے جو ان لوگ کے تیار کیا گیا ہے انہا علیہ مقصدہ کی بے سکھ ان پر وہ بند کی ہوئی ہے لمبے لمبے کمبوں کے اندر تو اس آیت کی تفسیر بھی تھی اور اس کا تتمامی تھا کہ بلکل دنوں تک پہنچ جائے گی مطلب یہ ہے کہ سخت عذاب میں مقتلع ہوں گے اور یہ قرآن عذاب کفار مشرقین اور عقائد باطلہ لوگوں کے لئے آزاب کو تیار کیا گیا ہے عزیز طرح یہ سرت ختم ہو گئی اس کے بعد چھوٹی سرت ہے سرت العصر عصر کے اندر اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کھائی ہے تو زمانے سے کیا مراد ہے لوگوں نے اس کی بہت ساری تعبیلیں کیے تشریح کیے ہیں اس طرح زمانہ بدلتا رہتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے کہا کہ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی اس کی وعدانت پر دالیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ زمانہ کی قسم مراد ہو ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حصل کی نماز مراد ہے اور بعض پر کون یہ کہا ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے جو بے شمار خیر و برکت دوارہ تھا جو بے شمار فضیلت دوارہ تھا اس سے یہ مراد ہے بہرکہ جو مراد ہو بہرکہ یہاں اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کھائی ہے معصر یہ کہ انسان خسارے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ خسارے میں نہیں ہے خسارہ سے مراد عمر ہے جو راست المال ہے ظاہر سی بات ہے یہی حصل پونجی ہوا کرتا ہے ہر آدمی ہر دم ہر دم آدمی کا یہ مخبوض اللہ ہے ایک ٹائم ایک منٹ دو منٹ تو وہ ایک کو اپنی موز سے قریب ہو رہا ہے ایمان والے اور نیک آمان والوں پر برکت ہے کہ قیامت تک بلکہ عبدالعباد تک اچھے مقام پر فائز رہیں گے اور ان کو کسی طرحی کوئی دبکت نہیں ہوگی کسی طرح کوئی کمی بہت کمی بہت بیشی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا اب اس کا ترجمہ دیکھئی عزیز طلبہ کہ والعصر کا قسم ہے زمانے کی کیا ہے والعصر قسم ہے زمانے کی بے شک تمام کے تمام انسان دنیا کے اتنی بھی انسان ہیں چاہے وہ اندوستان کر آنے والا پاکستان کا ہو چاہے وہ بہلدیش کرنے والا ہو چاہے امریکہ کرنے والا کیوں نہ ہو تمام کے تمام انسان گھاٹے میں خسارے میں کہا کہ وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے وہ خسارے میں نہیں ہے کون لوگ کہ وہ لوگ جو لوگ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے وہ عمیر الصالحات اور اچھے اچھے کام کیے جس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کیے اور اس کام اسے منع کیا اسے وہ رک گئے وطبہ صحب الحق وطبہ صحب الصبر اور ایک دوسرے کو حق کی تعقید کرتے رہے کہ حق کے بارے مطلعاتے رہے کیا چیز صحیح ہے وطبہ صحب الصبر اور ایک دوسرے کو کوئی مسئبت آئے تو ایسے موقع پر صبر کی ترقیم بھی کرتے رہے وسیعت بھی کرتے رہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ خسارے بھی نہیں ہیں عزیز طرح آپ کے سامنے میں دونوں صورت کی تشریف اور تفسیر اور اس کے ترجمے کو بیان کر دیا اگر آپ کو ان دون صورتوں کے تفسیر کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دپکت پریشان نہیں ہو تو آپ اس کو کمنٹ بوکس میں ضرور نہ کر کریں انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشرفی بخش جواب دیا جائے گا